ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پاکستان ساؤتھ ایشیا کی ویکسٹ ایکانومی ہے اور انڈیا کی اگر بات کریں وہ ساؤتھ ایشیا کی سٹرانگ ایکانومی ہے دنیا کی فیفت لارجیس ایکانومی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بتایا جاتا ہے ہمارا مقابلہ بھارت سے ہے بھارت کو یہ کریں گے بھارت کو وہ اگر ریالیٹی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب سے ویک ہیں ساؤتھ ایشیا میں اور وہ سب سے سٹرانگ ہیں پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو انڈیا ایک بہت رائچ کنٹری ہے پاکستان اور وہاں میں وہاں میں جو یوت کی یعنی کہ یوت کی امپاورمنٹہ ہوں زیادہ ہے پاکستان پاکستان میں دیکھیں پیچھے پانچ سال میں پنجاب میں سپیچلی کوئی سیٹ نہیں آئی ٹھیک ہے سٹوڈینٹ کے لیے تو سٹوڈینٹ کی گورنمنٹ جاب نہیں آ رہی تو ایک یہ پنجاب میں آپ کی بات کو رکھ رہو پنجاب میں آپ نے بولا ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں سے کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ہیں کوئی ٹیچر بڑھتی نہیں ہوا انجاب Argent nytہ ابھی ابھی ایک نصر چل رہا تھا کہ آپ کا جمعات راست ہے وہ پہلا پنجاب کا آپ کا آپ کی ایجوکیشنل منسٹر بن گیا جو جن کے دور میں کوئی بڑھتی نہیں ہوئی وجہ کیا آپ نے وجہ یہ ہے کہ آپ کی جب آقے نہیں آگے تو زیادہ اسی بات ہے آپ کی جی ڈی پی کیسے گروہ کرے گی اگر جی ڈی پی گروہ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک جو آپ کا یوت ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑی جو سٹرینٹ ہے وہ یوت کی ہے تو اگر یوت کو امپارمنٹ نہیں ملے گی یوت کو فسیلٹیز نہیں ملے گی تو زیری سی بات ہے کہ جی ڈی پی تو کبھی بہتر نہیں ہونے والی اچھا کچھ لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں مطلب جنہیں آپ تو پلٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں چاہت نالیج ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جی آپ انڈیا کے ساتھ ایکانومی کا کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں وہ تو ان کی آبادی بہت زیادہ انہیں یہ نہیں بتا کہ ایکانومی میں اور جی ٹی بی گروتھ میں بہت بہت فرق ہے کیونکہ آبادی میں اگر آپ دیکھ جائیں تو آبادی میں تو انڈیا کی سب سے زیادہ جو پاپولیشن میں وہ سب سے زیادہ سڑکوں پہ رہتی ہے پاکستان سے زیادہ رہتی ہے وہاں پہ بیگر پاکستان سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ مجھے لگتا ہے آبادی کی وجہ سے نہیں ہے لیکن وہ یوت مجھے لگتا ہے ایک بیسٹ ایمپیکٹ ڈالتا ہے یہ بتائیں ایسا کنٹری جو اس ٹیم ساؤتھ ہیشیا کا سب سے سٹرانگیس کنٹری ہے ایکانومی وائز اس کے ساتھ دوستی بہتر ہے یا دشمنی بہتر ہے اور وہ بھی وہ کنٹری جو ہمارے بلکل بارڈر کے ساتھ ہے یہ میں کھڑا ہوں یہ آپ کھڑے ہیں انڈیا پاکستان کا اتنا فرق ہے ان کے ساتھ دوستی بہتر ہے یا دشمنی مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کے پڑوسی کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ایک انڈیویجوال لیول پر لے کے چھوٹے لیول پر دیکھیں تو جب آپ کے نیبر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے آپ چاہے جتنا مرضی کمال ہیں جتنا مرضی وہ کئی نہ کئی آپ کی ٹانگیں کھیجتا رہے گا تو جب آپ کے نیبر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو زیر بات ہے اور یہ حدیث بھی ہے قرآن مجید میں کہ جب آپ اپنے نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو اللہ تعالی اس میں برکت ڈالتا ہے تو یہ چیزیں ہماری پبلک کو ہماری یوت کو کیوں نہیں بتائی جاتی ہمیں ہمیشہ نفرت ہی کیوں بتائی جاتی ہے یہ جو ریالیٹی ہے دیکھیں ہارش ریالیٹی ہے اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی مجھے پتا چلا ہے کہ آئی اس ٹیم ہم ساؤتھ ایشیہ کی سب سے ایک ایکانومی ہے انڈیا سب سے سٹرانگیس ایکانومی ہے یہ مجھے پتا چلا ہے آگے سب کو پتا چلے گا یہ ہمیں ہمارے پولٹیشن کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ بھی چیز وہ پولٹیشن اسی کو تو یوز کر کے ہوئے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ پارٹیز اسی چیز کو یوز کرتے ہوئے اپنا ووٹ بینک کرتی ہیں انڈیا کے نام پہ کہ موڈی کا یار ہے وہ غدار ہے تو اس طرح کے نارے آپ کو ابھی لیکشن ہونے والے تو لیکشن میں آپ کو اس طرح کے سلوگنز ملیں گے تو یہ ہمارے پولٹیشن اس چیز کو یوز کرتے ہیں وہ تو ہمیں بلکہ زیادہ اس کے بارے میں حالانکہ اگر آپ انڈین پپلز کسی بھی انڈیویر سے بات کر لیں نا انڈیویر لیول پہ تو وہ پاکستان کے بارے میں اس کا اتنا نیریٹیو برا نہیں ہوگا لیکن ہمارے جو پولٹیشن ہے وہ اس کو برا بنا دیتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دیتے ہیں ہمارے ریٹرز ہمیں اس چیز میں انفلونس کرتے ہیں ہمارے ایڈیاز کو منپلیٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مطلب منپلیٹ کر کے آگے لائے جاتا ہے بہت ظلم ہورا مسلمانوں پہ بہت ظلم ہورا انڈیا کے جبکہ ہماری جو یہاں پہ اپنی گھار کی کنڈیشن ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو اس طرح کے ایشوز آپ کو جب تک آپ یہ ایشوز ریزولو نہیں کریں گے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے جب آپ اپنی یوت کو آگے لے کر نہیں آئیں گے تو اس طرح کے ایشوز تو آپ کو زیری سے بات ہے فیس کرنے پڑیں گے اور ویک ایسٹ بننے میں اور بھی کافی پرسپیکٹیو آ جاتے ہیں لیکن وہ ہماری ڈیبیٹ کافی لمبی تک ہو جائے گی نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی لمبی لیکن یہ ہے کہ شارٹ شارٹ مجھے بتائیں ہم پتہ ہے کیا دیکھنے والے جاننا جاتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوت ہے حاصل پر ایجوکیٹڈ یوت ہو کیا آپ اپینین رکھتی ہے سوچ بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی یہ بتائیں اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہے اور مقابلہ وہ بھی اس جنگ یا نفرت کے ویے میں اپنے مقابلہ کرنا ٹیکنالوجی میں کرو آپ نے مقابلہ کرنا ہمارا تو ابھی وہ بنگلہ دہ ہے جو انیس سو ستہ اکتر میں بڑھنا وہ ہم سے آگے ہے ٹھیک ہے آپ کا افغانستان ہے چاہے وہ وہ وہاں پہ تالبان کی حکومت آگی وہ آپ سے آگے جا رہا ہے دن با دن ان کی اکانومی آپ سے بہتر ہو رہی ہے آپ تو پیچھے جا رہے ہو آپ لے کر آپ نفرتوں میں ایک دوسری کی گھڑائی میں ایک دوسری کی ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں کیسے یہ ملک آگے ترقی کرے گا جب ہماری آپس میں ہی نہیں بنتی یونٹی نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گے آپ اسری کے سوڈنٹ ہیں اپنا پولٹیکس کے سوڈنٹ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایٹیز کی اگر بات کریں سیونٹیز کی بات کریں سیسٹیز کی بات کریں انڈیا کی جو کنڈیشن تھی اور ہماری کنڈیشن سیم تھی ہماری کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن ان سے بہتر تھی ہم ایشین ٹائگر تھے آج وہ دنیا میں ان کا نام ہے دنیا ان کے ساتھ بیزنس کرنے پر مجبور ہو چکی ہے یا ضرورت بان چکے انڈیا دنیا کی اور ہم دنیا ہمارے سے دور بھاگ رہی ہے آئی سو لیٹڈ ہوتے جائے کیا بچ ہے اس کی جو سب سے پہلے اگر آپ نائٹی سکسٹی کے آپ نے بات کی تو یوب کے دور میں پاکستان کا ایک گولڈن ہیرا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی جی ڈی پی سب سے زیادہ تھی ایشین میں سب سے زیادہ جو ایشین میں سب سے زیادہ جو جی ڈی پی تھی وہ اس وقت تھی ایشیا میں سب سے زیادہ جو آپ کا جی ڈی پی تھا وہ ایوب کے دور میں تھا اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس زیاہ کا دور آ جاتا ہے زیاہ کے داس سال اس میں بھی آپ کا جی ڈی پی بہتر تھا انڈیا کے مقابلے میں آپ کا بہتر تھا کوئی تنا لیکن ابھی ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کے مارشال اللہ نے آپ کو بہت نقصان دیا لیکن اگر آپ جی ڈی پی کی حوالے سے دیکھیں ایکنومی کے لحاظ سے دیکھیں آپ کے جتنے بھی مارشال اللہ لگے ہیں وہ آپ کے دوسرے جو فیڈرال گورنمنٹس آئی ہیں یا جو جوسی کورنمنٹس آتی ہیں تو وہ ان سے بیتر تھی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں فیڈرال گورنمنٹ یا جو آپ trat اس سے بہتر مارشال اللہ کیا نقصان دگھنا ہے جی ڈی بی کے حوالے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ اور الاہل پھر کیا کہتے ہیں اگر کنٹری کو آگے لے کر جانا ہے پھر سے یہاں مارشلہ لے ہیں ایک ملو ویسے آپ کی اپنیو نہیں میں اس اپنیو کو تو سال لے کر لیکن آپ کے الیکشن میں جتنا خرچہ ہو جاتا ہے وہ جو آپ کے جو آپ کے آئی تینگ سہولت فیسیوٹیٹ کیا جائے آپ کے بیسیک لیول پر لوگوں کو اپرچونٹیز جائے آپ کی کمیونٹی ڈیویلمنٹ کے پروگرام جاتا ہے انڈریکٹ لی آتے تو پھر وہ پیچھے والی ہیں جو بھی آتا ہے پیچھے والوں کو وہ کرتا ہے وہ کبھی اپنے کام نہیں دکھاتا کہ میں نے بھئی یہ کیا ہے اینڈیا کی کونسی ایسی پولیسیز تھی 80s کے بعد 90s کے بعد یا 70s کی بات کریں یا پھر وہ رات و رات مطلب ایسی 2023 میں ہی گروہ ہوگے 2023 میں گروہ ہو رہے ہیں یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا کیا اور اینڈیا میرے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب ہے کہ انہوں نے اپنے تلی اپنے ایجوکیشن line ٹھیک ہے اپنی یوت کو امپاور میٹ کر لیں کہ انہوں نے آئی ٹی کو آگے فلورش کیا ان کی آئی ٹی دن با دن جس طرح ترقی کر رہے ہیں ابھی دیکھیں کہ ٹونٹی ٹونٹی میں انہوں نے ٹک ٹوک پہ پر بندی لگا دی انڈیا والوں نے انہوں نے اپنی ایک اپنے آلی ٹوٹر کے مقابلے میں اپنی اپنی اپس ہیں یعنی کہ اگر وہ اگر ٹوٹر والے ان کو کہہ دیتے کہ آپ ٹوٹر یوز نہیں کر سکتے آپ کے ہم اتنے فانڈ لگیں جس طرح ایلون مسک نے کہا ہے کہ آپ ایٹ ڈالر لگائیں تو آپ کو وہ ویریفائیڈ کر دیا جائے گا اس طرح کی چیزیں تو اب انڈیا کے لوگ کیا کریں گے وہ اپنی اپس یوز کریں گے اور اپنی اپس یوز کریں گے تو وہ زیری سے بات ہے ایک سٹوڈنٹس انہیں بنائی ہوں گی آئی ٹی کے سٹوڈنٹس تو ان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی اور پیسہ آپ کی ملک کے اندر ہی رہے گا اور ملک کے اندر پیسہ رہے گا تو زیری سے بات آپ کی ایکانومی سٹرونگ ہوتی ہے انڈیا کی بات کریں اور پاکستان کی بات کریں لاس میں بس یہ بتا دیں آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں ایز کمپیر ٹو انڈین یوتھ پاکستان کی یوتھ کو آئیسولیٹڈ کر کے رکھ دیا گیا ہے دنیا میں جو ہو رہے وہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہمیں بہت دور ہمیں ابھی روٹی کپڑا مکان پر رکھا ہے مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی بہت ملک اجیر ساکھ محول ہے آپ کا میڈیا تو بس یہ دکھا دیتا ہے کہ نونلی کی وڑائی ہو رہی ہے پی ٹی اے کے ساتھ وڑائی ہو رہی ہے پی پی وڑ رہا ہے عمران خان اس کے ٹانگیں کھیچ رہا ہے آپ کو تو دوسری باتیں بتا ہی نہیں جاتی ایڈوکیشن کی باتیں بتا ہی نہیں جاتی آپ کو تو کمیونٹی ڈیویلمنٹ کے پروگرام سکھ نہیں بتا جاتے آپ کو تو آپ کی میجر ایشیوز نہیں بتا جاتے ریپیسٹ کے آپ کے واقعہ بہت زیادہ سوشل میڈیا آپ کے ذریعے کوئی آگے آ جاتے ہیں وہ ہمیں شو ہو جاتے ہیں ادر وائز وہ بھی آپ کو نہیں ہوتے تو اس طرح کی جو پروگرامز اگر ان کو آپ کے یہ نیوز چینلز اس چیز کو پرموٹ کرے تو آپ کا اویرنیس تو ہے یہ بتائے کہ یوت کو کہ بھائی یہ ان چکروں سے روٹی کپڑا مکان اور جنگ اور کیا نام لیتے ہیں جذبہ جذبہ تھوڑا آگے نکلیں پریکٹیکل ہو پریکٹیکل ہو اس کام کو آپ تب تک ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے لیڈر آپ کو اس بارے میں گائن نہیں کرتے کیونکہ ہر بندہ ایک بلینڈی لیڈرشپ کی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے یا نہیں ایزے پاکستان کی جوت بلکل سیکھنا چاہیے انڈیا سے آپ کو بلکل سیکھنا چاہیے اور انڈیا سے آپ کا مجھے لگتا ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے آپ کمپیریزن تو برابری کے مقابلے پر کمپیریزن کمپیریزن کرنا تو پہلے برابری پر آئیں کہنے میں اور دیکھنے میں یہ بادشاہ دوری لگے گی لیکن ریالیٹی ہے اگر میں نے مقابلہ کرنا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ایکانومی وائز پرابر میں پورا آؤں مقابلے والے سوچ کو نکالیں ہم مل کے آگے بڑھنے کا جی جی بلکل انشاءاللہ میں کیسے بہتری آپ میں اور آپ کیسے بہتری لاسکتے ہیں مطلب پاکستان کی یوت ہے یہ پولٹیشن سے ہم اپنی امیدیں چھوڑتے ہیں اگر میں کیسے بہتری لاسکتا ہوں آپ کیسے لاسکتے ہیں بہتری لانے کے لیے مجھے آر بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے اسے کا شما دیئے جو آئی رکھوں تو وہ ہو جائے گی لیڈرشپ کی باتوں کو نکال گے آپ اپنی ایجوکیشن جو آپ نے ہمارے پی ایچری سکوزز وہ بائٹ چلے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں رہے کہ کوئی ایسا کام پلیٹ فرم نہیں پلیٹ فرم تو خود بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں ریسورسز تو ہیں ریسورسز کو یوٹی زائز کر ہاں محنت زیادہ لگتی ہے ایک آپ تھرڑ تھرڑ کنٹریز ہو تو محنت تو زگے گی زیاری سی بات ہے لیکن ہمارے یوت اس چیز سے بھی بھاگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت کر کے ہم آئے ہیں اور پھر بھی آگے آکے محنت کرنے تو فائد ہے اس سے تو بہتر کہ ہم باہر ہی چلے جاتے ہیں ہم باہر تو ویس سیٹل لائف ہے یہ ہے اور اس طرح کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے آپ کے حیال میں میرے خیال میں تو وہاں سے میں نے جو سنے کہ وہاں کے جو فارنر ہیں جو وہاں پر جا کے پڑھ رہے ہیں انہیں واپس بلالیا جاتے ہیں یہاں پر آگے جی جی بالکل اور یہ ان کی پلیسی بہت اچھی ہے اس چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اب ایک آپ کی کونڈمی میں سب سے بڑا اپیک جو آئی تنگ مجھے لگتا ہے کہ جس پر ضرور ضرور آنا چاہیے وہ آپ کے